آج آپ ناظرین میں ہوں شاہد آج کے اس ہاؤ ٹو سیریز میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے فہرست میں یعنی ٹیبل آف کانٹینٹس میں امیجز کو کس طرح سے انکلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ان ڈیزائن اوپن ہے میرے پاس اور اس میں ایک ڈاکیمنٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے فہرست بھی بنا رکھی ہے تو پہلے میں آپ کو اس فائل کا اس ڈاکیمنٹ کا سٹرکچر بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر ہم آگے کے سٹیپس کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے اس وقت چار پیراغرف سٹائل ہیں میرے پاس یہاں پہ موجود پہلا سٹائل ہے ٹی او سی انٹری وہ ہے یہ والا سٹائل اس میں میں نے صرف فانٹ کو چینج کیا ہے اور فانٹ کا سائز چینج کیا ہے دوسرا سٹائل ہے ٹی او سی ہیڈنگ وہ ہے یہ والا ٹیبل آف کانٹینٹس کی ہیڈنگ کے لیے اب آتے ہیں نیچے ادھر آپ دیکھیں گے ہیڈنگ اور باڈی یہ ہے ہیڈنگ کا سٹائل اور یہ ہے باڈی کا سٹائل تو یہ بیسک چار سٹائل میں نے اس میں بنا رکھے ہیں اور اسی ہیڈنگ کے بیس پہ یہ والی فیریز بنی ہے اس کے علاوہ میں آؤں گا یہاں لیئرز پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں نے دو لیئر بنا رکھے ہیں یہ والی یہ فیریز جو ہے وہ میں نے سیپریٹ لیئر میں رکھی ہے اور چیپٹرز جتنے ہیں وہ سیپریٹ لیئر میں ہیں تو اب اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے امیجز والا امیج کو انکلوٹ کرنے والا وہ سٹیپ ہم یہاں پہ کیری اوٹ کریں گے تو میں ابھی ہوں چپٹرز لیئر پہ اور مجھے یہاں پہ امیج کو پلیس کرنا ہے تو میں جاؤں گا فائل میں اور پلیس کروں گا یہ والی امیج پلیس کری میں نے یہ یہاں پہ میں نے سائیڈ میں ایک ذرا سا اس کا یہ تھم نیل بنا لیا ڈرائگنڈ راپ کر کے اب اس پہ اس کو یہاں پلیس کرنے سے پہلے مجھے اس کو ایک اوبجیکٹ سٹائل دینا ہے تو میں اوبجیکٹ سٹائل کا پینل کھولوں گا یہ امیج سیلیکٹڈ ہے Alt میں نے اپنے کی بورٹ پہ پریس کیا اور اس پلس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ میں اس کا نام رکھوں گا Before T.O.C Before T.O.C میں نے سٹائل ابھی اپلائی نہیں کیا ہے اس کا سٹائل میں اب اپلائی کروں گا یہ میں نے سٹائل اپلائی کیا یہ والا سٹائل جو ہے بیپور ٹی او سی اس میں اپلائے ہو گیا میں اس کو کروں گا کٹ میں آؤں گا یہاں ہیڈنگ کے بعد کوئی سپیس نہیں دیا میں نے بس یہاں پہ ڈائریکٹ پلیس کر دینا یہ ایزا ان لائن گرافک یہاں پہ پلیس ہو گیا اچھا پلیس کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ ذرا سا نیچے ہو گیا ہے ہیڈنگ تو اسے ہم آگے کریکٹ کریں گے ہمارا گول یہ ہے کہ یہ ایمیجز جو ہے صرف فیرست میں نظر آئے اور چپٹرز میں نظر نہ آئے تو اس کے سٹپس ہم آگے کیری کریں گے کیری آؤٹ کریں گے اب آتے ہیں دوسری ایمیجز پہ میں نے یہاں پہ کنٹرل ڈی کرنا ہے کنٹرل ڈی سے بھی پلیس کر سکتے ہیں فائل پلیس سے بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیکنڈ ایمیجز لیا اس پہ میں نے بیفور ٹی او سی کا سٹائل اپلائے کیا اور اسے کٹ کیا میں نے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا اب آتے ہیں تیسری image پہ یہ تیسری image میں نے before toc کا style apply کیا کٹ کیا اور یہاں پہ paste کیا اب آتے ہیں fourth image پہ اسے بھی میں نے before toc کا style apply کیا کٹ کیا اور یہاں پہ place کر دیا یہ images میں نے یہاں پہ place کر دی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پروپر نہیں ہے مگر ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے اور ایک ریکوائیمنٹ اور ہے وہ یہ کہ ہیڈنگ جہاں جہاں ہے وہ نیو پیج سے شروع ہوگی تو اس کے لیے ہم اس ہیڈنگ کے سٹائل کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے وہ یہ کرنا ہوگا ہمیں کہ پیراگراف سٹائل میں جائیں گے اور ہیڈنگ کے سٹائل پہ جائیں گے رائٹ کلک کریں گے ایڈٹ کریں گے اور کیپ آپشنز میں ہمیں جانا ہے اور اینی ویر کی جگہ میں یوز کروں گا آن نیکسٹ پیج تو اب آپ دیکھیں گے سب ہیڈنگ جو ہیں جتنی بھی وہ نیو پیج سے شروع ہو رہی ہیں پہلا پیج میں نے فیرست کے لیے رکھا ہوا ہے دوسرے پیج میں آئیں گے تو یہ نیو پیج ہے یہ آلڈری اب آتے ہیں ادھر اب دیکھیں گے یہ والی ہیڈنگ نیو پیج سے شروع ہوئی ہے اسی طرح سے باقی بھی اسی طرح سے ہوئی ہے شروع تو ایک کام تو ہمارا ہوا ایمیجز آگئی ہیں یہاں پہ اب ہمیں دو کام یہاں پہ اور کرنا ہے ایک تو یہ جو ہیڈنگ ذرا سی نیچے آگئی تھی اپنے پلیس سے ہٹ کے نیچے آگئی تھی اسے صحیح کرنا ہے دوسری بات یہ ہمیں اسے یہاں سے انویزبل بھی کرنا ہے تاکہ یہ چیپٹر میں پرنٹ نہ ہو صرف ٹیبل اف کانٹنٹس میں پرنٹ ہو تو اس کے لیے ہم اس کے اوبجیکٹ سٹائل میں جائیں گے میں یہاں پہ جاؤں گا اوبجیکٹ پینل کھولا میں نے رائٹ کلک کروں گا اسے اور اسے کیا ایڈٹ اب سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے یہ ٹرانسپیرنسی میں جانا ہے اور اپیسٹی اس کی کرنا ہے زیرو یہ ہم نے زیرو کر دی اس کے اپیسٹی تو آپ دیکھیں گے ایمیج یہاں سے غائب ہو گئی اب یہ نظر نہیں آئی کہ میں ڈبلو پریس کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے ایمیج غائب ہو گئی دوسرے پیجز میں بھی دیکھیں گے تو ایمیج غائب ہو گئی مگر یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ایمیج یہاں نیچے آگئی ہے جس کی وجہ سے یہ پیرگراف نیچے آگیا ہے تو اسے بھی ہمیں درست کرنا ہے تو میں جاؤں گا دوبارہ اس میں ایڈٹ کروں گا اس اوپجک سٹائل کو اور اب ہم آئیں گے یہاں پہ سائز اینڈ پوزشن اپشنس پہ میں آلڈ کلک کروں گا اپنے کیبورڈ آئیمین آلڈ پریس کروں گا اپنے کیبورڈ پہ اور اس ٹک مارک پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کو چھوڑ کے باقی جتنا بھی یہ سب ٹک مارک ہو گئے ہیں میں دوبارہ اولڈ پریس کروں گا اپنے کی بورٹ پہ اور سائز اند پوزیشن میں کلک کروں گا اب آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ والا سیلیکٹڈ باقی سب ڈسیلیکٹ ہو گیا میں اس پہ کلک کروں گا اب یہاں پہ یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ہائٹ این ویڈت اور یہاں پہ میں اس کو دوں گا تھری ایم ایم بائی تھری ایم ایم جیسے ہی میں یہ کروں گا آپ دیکھیں گے سب پروپر اپنے پوزیشن میں بھی آ گیا اور یہ بھی بلکل چھوٹا ہو گیا سب جگہ آپ دیکھیں گے اسی طرح سے ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کلک کیا میں جاؤں گا لے اوٹ میں اور اپڈیٹ ٹیبل اف کانٹینٹس کروں گا ٹیبل اف کانٹینٹس اپڈیٹڈ سیکسس فولی تو یہاں پہ دیکھیں گے وہی چار ایمیجز جو ہم نے وہاں پلیس کری تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے بٹ چونکہ ہم نے یہاں پہ اس کو انویزبل کیا تھا تو یہاں پہ بری انویزبل ہے اچھا اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے سیم وہی اوپڈیٹ سٹائل یہاں پہ موجود ہے ہمیں اسے یہاں ویزبل کرنا ہے تو اگر میں اس سٹائل میں جا کے اس کی ویزبلیٹی چینج کروں گا اپیسٹی کو ہنڈیٹ پرسن کر دوں گا تو وہ چپٹرز میں بھی نظر آئے گا تو اس کے لئے ہمیں یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ٹیبل آف کونٹنٹس میں یہاں پہ میں نے کیا دے رکھا ہے پیج انٹری انڈ نمبر میں ایک ٹیب ہے تو یہ ہے انٹری اور یہ پیج نمبر اس کے بیچ میں ایک ٹیب ہے میں آپ کو اس کا انویزبل بھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں گے ٹیب کا نیشانیاں موجود ہے تو اس پہ کلک کروں گا میں آپ دیکھیں گے یہ ریڈ دکھا رہا ہے مطلب میں اب ٹی او سی کے لیئر پہ ہوں اور اس کی ویڈت ہے ون ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس اس کی ویڈت ہے تو میں پیرگراف سٹائل میں جاؤں گا ٹی او سی انٹری کی رائٹ کلک ایڈٹ کیا میں نے اس کو اور ٹیب میں جاؤں گا اور یہاں پہ ون ٹوئنٹی ٹو پر میں ایک ٹیب لگاؤں گا تو میں نے یہ ون ٹوئنٹی ٹو ٹائپ کیا اور اپنے کی وڈ پہ ایک ٹیب مارا تاکہ وہ ٹیب ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ رائٹ الائمنٹ والا ٹیب لگ گیا بڑ ہمیں چاہیے لیفٹ الائمنٹ والا یہ آپ دیکھیں گے الڈی سیلیکٹڈ ہے میں یہ سیلیکٹڈ رہے گا اس پہ کلک اگر سیلیکٹڈ نہیں ہے تو آپ کلک کر کے اسے سیلیکٹ کریں گے اور یہ والا ٹیب یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سب لیفٹ الائنڈ ہو گیا تو یہ ایک کام ہم نے کیا اب آتے ہیں اس کے لیے ہم نیا اوبجیکٹ سٹائل بنائیں گے تو میں نے اول پریس کیا اپنے کیبورڈ پہ اور یہاں پہ میں کلک کروں گا اب اس کا نام ہم دیں گے فور ٹی او سی اسے اپلائے نہیں کیا ہے میں نے ابھی ایک پہ اپلائے کر کے دیکھتے ہیں یہ بی فور ٹی او سی ہے میں کروں گا فور ٹی او سی فور ٹی او سی میں نے کیا تو یہاں پہ دیکھیں گے کچھ دکھ رہا ہے یہاں پہ ہمیں کیونکہ اس میں بائی ڈی فالڈ جو میں نے یہ بنایا ہے اس میں اپیسٹی انیبلڈ ہے تو پہلے ہم ایک پہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم باقی پر کام کریں گے تو فور ٹی او سی کو میں پہلے ایڈٹ کروں گا اور ٹرانسپیریسی میں میں کلک کروں گا آپ دیکھیں گے بائی ڈی فالی ہنڈی پرسنٹ تھا اسی لئے یہ آ گیا ہے اب آتے ہیں ہم اینکرڈ اوبجیکٹ اپشنز پہ میں یہاں پہ ہولڈ پریس کروں گا اپنے کیبورڈ پہ اور سمیلرلی جیسا ہم نے پہلے کیا تھا ایک بار دوبارہ کلک کروں گا جیسا ہم لائن نے اس پہ کلک کیا یہ آپ دیکھیں گے ان لائن ہاں نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ کسٹم کرنا ہے اور یہ والا跟大家 اور یہاں پہ لیں گے پین پہ آپ دیکھیں گے ب簡ینا Bora جا گیا ہے اور اب میں اس کا فریم فیٹنگ اپشن میں جانا ہے مجھے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا اور فریم فیٹنگ میں میں کروں گا فریم پروپورشنلی یہ بھی پورا فیل ہو گیا ہے اب آتے ہیں ایک تھرڈ اپشن وہ ہے سائز ان پوزیشن سائز ان پوزیشن میں جاؤں گا اور ہائٹ ان بیٹ دونوں لوں گا میں اس کو میں کروں گا انلاک اور یہاں پہ میں اس کا سائز دوں گا ون ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس جو کہ میرے اس ٹیکسٹ فریم کا سائز تھا وہ لیا ہے میں نے اور ہائٹ میں آپ چاہے ون سینٹی میٹر دیں یا ففٹین ایم ایم دیں جو آپ کو جیسا آپ کے ریکوائیمنٹ ہے تو یہ میں نے یہاں پہ ففٹین ایم ایم کا سائز دے دیا ہے اچھا اب آپ دیکھیں گے یہ ہیڈنگ جو ہے اس سے ٹچ کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہم یہاں آتے ہیں ایکرڈ اپشن میں اور یہاں پہ اسے وائی افشت کو ذرا سا موڈیفائی کریں گے اسے ذرا سا فری کریں گے اوپر سے یہاں پہ ہم نے اسے اس طرح سے فری کر لیا ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں اس سیٹنگ سے تو اچھا نہیں ایک چیز اور یہاں پہ سٹروک میں جاؤں گا میں مجھے اس کا سٹروک نہیں چاہیے سٹروک میں نے آف کیا اب اسے کیا میں نے اوکی یہ ہم نے ایک کے لئے کر لیا ہے میں اس کو ابھی واپس بی فور ٹیو سی میں کرتا ہوں اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اس کو آپ ایک ساتھ کس طرح سے موڈیفائی کر سکتے ہیں ایک آپ نے بنا لیا ہے تو اب اس کو واپس سب کو ایک ساتھ فور ٹیو سی میں کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے دو راستے ہیں میں آپ کو لیئرز پہلے پینل پہلے کھولوں گا اور چیپٹر کو میں کروں گا لوک اس کے بعد میں جاؤں گا ٹیو سی میں میں یہاں سے کنٹرول ایف پرس کروں گا اپنے کی بورڈ میں یہ اوبجیکٹ کا پینل سیلیکٹڈ رہنا چاہیے اس پہ کلک کیا میں نے اوبجیکٹ سٹائل میں جانا ہے مجھے سرچ کرنا بھی فور ٹیو سی اسے کیا اوکے اب آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کروں گا فور ٹیو سی اسے بھی کیا اوکے آل ڈاکیومنٹس کی جگہ مجھے صرف ڈاکیومنٹس ڈاکیومنٹس سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹائپ میں گرافک فریمز لگانا ہے اب میں کروں گا چینج آل پور اوبجیکٹس فاؤنڈ فور ریپلیسمنٹس میڈ اوکے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک ہی کو کرتا ہے باقی چار کو جو ہے یہ ٹھیک سے نہیں کرتا ہے تو یہ شاید ایک بگ ہے ان ڈیزائن میں جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ریزن کیا ہے تو میں نے اس کے لیے ایک سکرپٹ بنائی ہے تو وہ سکرپٹ میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گا تو جب اس طرح سے آپ کر لیں تو آپ سکرپٹ کا فینل کھولیں گے یوٹیلیٹیز میں جائیں گے سکرپٹ میں یہاں پہ دیکھیں گے کلیر اوبجیکٹ اوورائیڈ کا ایک میں نے سکرپٹ بنا رکھے یہ شیئر کر دوں گا میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ چاروں کا چار جو ہے اوورائیڈ ہو گیا اور فل سائز جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے کام ابھی بھی باقی ہے آپ دیکھ رہے ہیں باقی کے سب جو ٹی او سی اینٹریز تھی وہ ہائیڈ ہو گئی ہیں میں ٹی او سی اینٹری کے سٹائل میں جاؤں گا ایڈٹ کروں گا اسے اور یہ انڈینٹ ان سپیسنگ میں جانا ہے مجھے سپیس آفٹر میں میں یہاں پہ اس کے سائز کو انکریز کروں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سائز انکریز ہو گیا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ سیٹنگ ٹھیک ہے میں ڈبلو پریس کروں گا ابھی آپ دیکھیں گے یہ سیٹنگ میری کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے میں ڈبلو دوبارہ پریس کرتا ہوں اچھا اب یہ رہ گیا ہے کیریکٹر سٹائل کا کام باقی اس میں دیکھیں گے پیج نمبر کا کیریکٹر سٹائل میں نے بنا رکھا ہے میں اس پر رائٹ کلک کروں گا ایڈٹ کروں گا بیسک کیریکٹر فورمنٹ میں جانا ہے میں اسے کروں گا سیونٹی سکس پوائنٹ تو آپ دیکھیں گے یہ سیونٹی سکس پوائنٹ کا یہ پیج نمبر چینج ہوگی ہے کیریکٹر کلر میں جا کے ابھی میں یہ کلر دے دیتا ہوں آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں اور اس کا جو آٹلائن ہے میں اسے کروں گا بلیک اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے اسے پہلے آپ کریں اوکے اور اس کے اوبجیکٹ سٹائل پہ جائیں اس کا اوبجیکٹ سٹائل ہے فور ٹی او سی اسے رائٹ کلک کریں ٹرانسپیرنسی میں جائیں اور اس کو آپ کریں اوورلے موڈ میں جیسے ہی آپ اوورلے موڈ میں کریں گے تو آپ کو یہ سارے نمبر نظر آنے لگیں گے اب ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے نیچے کریکٹر سٹائل میں دوبارہ جائیں گے پیج نمبر میں ایڈٹ کریں گے اسے اور ایڈوانس کریکٹر فارمیٹ میں آنا ہے یہاں مائنس تھرٹی کا ایک ویلیو ڈال کے دیکھیں مائنس تھرٹی سفیشنٹ نہیں ہے ذرا سا اور ہم اسے انکریز کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا اور نیچے لے کر آئیں گے ابھی یہ اپروکسیمٹ پوزیشن میں آ گیا ہے ہمارا ہماری فیرس جو ہے ابھی کچھ اس طرح سے لگ رہی میں ڈبلو پریس کرتا ہوں مجھے یہ والا ایریا کچھ پسند نہیں آ رہا ہے تو میں ڈبلو دوبارہ پریس کرتا ہوں اور میں اب جاؤں گا اوبجیکٹ سٹائل میں اس پہ کلک کیا میں نے آپ دیکھیں گے کون سا اوبجیکٹ سٹائل یوز کر رہا ہے میں جس وقت فور ٹیو سی ہے تو سب فور ٹیو سی ہوگا کیونکہ ہم نے فائنڈ اینڈ پلیس اسے چینج کر دیا تھا تو رائٹ کلک کروں گا ایڈٹ کروں گا اور میں اب آتا ہوں اس پہ گریڈینٹ فیدر پہ تو گریڈینٹ فیدر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو ڈیفالٹ گریڈینٹ فیدر بلیک ٹو وائٹ ہے میں اس پہ کلک کروں گا اسے ریورس کروں گا وائٹ ٹو بلیک کروں گا میں اور اب میں اس کی پوزیشن کو چینج کروں گا میں یہاں ڈبلو پریس کر کے پہلے آف کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ ڈسٹرپ کر رہی ہیں لائنز کی لائنز مجھے ڈسٹرپ نہ کریں اور میں ریئر ٹائم ریزرل دیکھ سکوں گا کیا ہو رہا ہے تو میں گریڈینٹ فیدر میں گیا دوبارہ اور میں نے اس پہ کلک کیا اور اب میں ہلکا سا یہاں سے اس کی پوزیشن چینج کروں گا پوزیشن چینج کر کے اس کو بھی ذرا سا میں یہاں لے کر آوں گا نمبر جہاں شروع ہو رہا ہے نمبر کا جو ہاف پوزیشن ہے جو مجھنٹہ کلر میں وہاں تک اپروکسیمیٹ اس کو میں اس طرح سے رکھوں گا یہ آپ کی چوئیس کے اوپر ہے آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کس طرح سے کرنا ہے مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں نے اسی طرح سے اسے بنایا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کا کام ہو گیا ہے اچھا اس میں آپ اور کام یہ کر سکتے ہیں اس کو اور بہتر بنانے کے لئے اس میں آپ ایمبوز بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں بیول این ایمبوز میں آپ دیکھیں گے ایک الگ ہی اس کا رخ آ گیا ہے ایمج کا میں انر بیول ہے ایمبوز ہے یہ سارے ایفیکٹ جو ہیں آپ اس میں لگا سکتے ہیں میں اس کو ابھی آف کر رہا ہوں اس سے بہتر میں اور آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے بیسک فیدر بیسک فیدر میں آپ اس کو رکھیں تھری ایم ایم تھری ایم ایم سے چاروں طرف سے یہ تھری ایم ایم فیدر ہو گیا ہے اور اب ڈیفیوز رکھنا ہے اسے اور نوائز یہاں سے ذرہ سے بڑھانا ہے آپ کو تو نوائز ذرہ سے آپ بڑھائیں گے تو یہ ایفیکٹ آپ کو اس میں مل سکتا ہے میں اس سے ذرہ سے انلاج کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایفیکٹ اس میں آپ کو نظر آئے گا اس کا ڈسپلے میں بہتر کرتا ہوں اس طرح سے جو ہے آپ اپنے فہرست کو بنا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ اس میں بھی کچھ لگا سکتے ہیں جیسے جو ہیڈنگز ہے تو ہیڈنگز کا سٹائل ہے ٹی او سی انٹری غالی من ٹی او سی انٹری ہے تو میں ٹی او سی انٹری میں جاؤں گا اسے ایڈٹ کروں گا اور میں آؤں گا یہاں پیراغراف شیڈنگ میں کہہ آپ شیڈنگ دینا چاہتے ہیں اس کو دیں شیڈنگ دیں اور یہاں سے اس کو انلوک کریں گا یہاں پہ آپ دیں ٹوینٹی دیں ٹوینٹی سے نہیں بنا کام اسے زرہ سے انکریز کریں گے اسے کینسل کرتا ہوں میں اس کو چھوٹا کروں اس کا ایج مجھے نہیں دیکھ رہا اس لئے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب میں یہاں جاؤں گا شیڈنگ میں شیڈنگ میں شیڈنگ آن کری میں نے اور اسے کرنا ہے آف ٹوینٹی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مطلب مائنس ٹوینٹی ہو گا آن مائنس ٹوینٹی ٹھیک ہے اسے کینسل کروں گا میں آب مائنس میں لینا ہم یہ ٹی ای ای میں جانا ہے شیڈنگ میں جاؤں گا اور یہاں سے میں پیرا گرف شیڈنگ آن کروں گا اس کے لک کو آف کروں گا ٹاپ سے مائنس ٹوینٹی کیا مائنس ٹوینٹی ایٹ دیتے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں گے مائنس ٹوینٹی ایٹ زیادہ ہو گیا مائنس ٹوینٹی فائف کریں گے مائنس ٹوینٹی فائف بھی نہیں مائنس ٹوینٹی سیلن اگر یہ ٹھیک ہے نیچے سے مائنس ٹین تو اس طرح سے آپ کر سکتے فردر اس میں خوب صورتی لا سکتے ہیں اچھا یہاں سے کورنر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ بیول لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے سائز بھی اس کا جو ہے آپ اپنے حساب سے چینج کر دیں اس اوکے کیا میں نے ابھی کچھ اس طرح کر رہا ہے پر رائٹ ڈینڈینڈ میں ذرا سا بڑھا دوں گا آپ دیکھیں گے ٹیکس اندر سے ڈینڈینڈ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ اپنی فہرست کو ان ڈیزائن میں ایمیج کے ساتھ بنا سکتے و پریس کرتا ہوں اب فرس کریں یہاں پہ ایک انٹری مجھے کرنا ہے کوئی موڈیفیکیشن آگئی اگر چیپٹر میں تو یہاں پہ آپ چیپٹر کو ان لوگ کریں گے یہاں پہ کچھ ٹائپ کرتے ہیں ہم نئی نئی entry یہ موڈیفائی کیا ہے ہم نے تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی اسے موڈیفائی کرنا ہے میں یہاں جاؤ گا اس پہ کلک کروں گا میں میں لے اوٹ میں جانا ہے اور اپڈیٹ ایسی کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے یہ entry پہ آگئی ہے سکرپٹ میں نے آپ کو دے دی تھی یہ کلیر ہو بھی جی میں میں لگا دوں گا یہاں پہ آنا آپ کو کنٹرول ایف کرنا ہے اوبجیک کا گا وہی والا فارمولا لگانا ہے before کو find کرنا ہے اس کو change کر دینا ہے after میں اور اوکے کرنا ہے یہ document رہے گا اور یہ graphics frame رہے گا یہ lock ہونا چاہیے یہ اس لئے lock کرنا ہے کیونکہ chapter میں بھی before toc کے نام سے یہ ساری images ہیں ہمیں صرف اسے effect کرنا ہے آجائے گا اچھا میں script کو ایک بار آپ کو open کر دکھاتا ہوں میں اس آپ open کر دیکھیں گے یہ پہ دیکھیں گے for toc کے نام سے میں نے ایک graphic style mention کر رکھا ہے اگر آپ نے object style یہ والا کسی اور نام سے بنا رکھا ہے تو اس script میں بھی آپ کو سیم نام یہاں پہ دے دی نہ ہو تاکہ آپ کا object style mismatch نہ ہو جناب اس طرح سے آپ ان design میں اپنے table of contents میں images کو include کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو بس اتنی ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں ملوں گا اس ہی کے دوسرے design کے ساتھ دوسرے